اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو خشام دید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیر اچھے ہوں گے آج کی وڈیو میں بات کرنے والے سعودر بیہ کے چار نیا قوانین جو کہ سوال میں لاغو ہونے والے ہیں اس لئے یہ قوانین کیا ہے اور کونسے سیکٹرز کے لیے ہیں آج کی وڈیو میں تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ساتھ ساتھ آج کی وڈیو میں سعودر بیہ سے پاکستان بیلنس بیجنے کی کچھ نئے طریقے کچھ نئے کوڈز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو وڈیو کو دھیان سے ان تک دیکھ لیں تاکہ آپ بھی آسانی سے ایک کلک سے سعودر بیہ میں اپنے بیلنس کو پاکستان کی کسی بھی نیٹورک پر بھیج سکے تو وڈیو کو دھیان سے ان تک دیکھ لیں کافی امپورٹنٹ وڈیو ہونے والی ہے سپورٹ کیلئے اس وڈیو کو لائک کر لیجے اگر آپ بھی سعودرک چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرو اور نوٹفکیشن بیل پر کلک کر کے all کو وجہ سیلیکٹ کر لو تاکہ سعودر بیہ کے تمام طور اپ ڈیٹس آپ کو بزر روٹفکیشن ملتے رہے تو چلیے اس وڈیو کو جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو بات کرنے والے سب سے پہلے جو چار نئے قوانین ہیں جو کہ سوال میں لوکو ہوں گے وہ کیا کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں جیسا کہ کل کی وڈیو میں ایک قانون آپ کے ساتھ آلوڑی جو ہے وہ شیئر کر چکا ہوں جو بیوٹی سالونز ہیں جو ریسٹورنس ہیں جو فوڈ سینٹرز ہیں اور جو باربر شاپ جو نائی احضام کے دکانے ہیں ان کو جو ہے وہ کرونا کے ویکسین لازمی سی لینی ہوگی یا تو وہ کرونا کے ویکسین لیں گے یا ہر سات دن کے بعد ان کو کرونا کی منفی ریپورٹ جو ہے وہ دینی ہے یا تو ویکسین لے لو یا ہر ہفتے یہ پروف کرو یہ ثابت کرو کہ آپ کو کرونا نہیں ہوا ہے تو میں آپ کو سجیسٹ یہی کروں گا کہ آپ لازمی سے جو ہے وہ کرونا کے ویکسین لے لیں نیکس جو ہے وہ ریکروٹمنٹ آفیسز جو غیر ملکی عملہ جو ہے وہ سعودر بیعہ میں لا رہے ہیں وہ تمام تر دفاتر اس میں تمام کام کرنے والے تمام لوگ جو ہے وہ کرونا کے ویکسین لازمی سے لیں گے اب ان کے پاس بھی یہی option رہ جاتا ہے کہ یا تو وہ کرونا کے ویکسین لگوالے یا وہ ہر سات دن کے بعد یہ ثابت کرے کہ انہیں کرونا نہیں ہے تو یہاں پہ بھی میں آپ کو سجیسٹ چاہیے کروں گا کہ آپ لازمی سے جو کرونا کے ویکسین ہے وہ لگوالے نیکس یہاں پہ جو اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کس طرح آپ سعودر بیعہ سے ایک ہی کلک میں ایک ہی کوڈ میں اپنے موبائل بیلنس کو پاکستان کی کسی بھی نیٹورک جیاز چلنا ریو فون وارد زونگ کسی بھی نیٹورک پہ کتنی بھی رقم کو آپ بیج سکتے ہیں تو لازمی سے چیز کچھ ہے وہ چیک آؤٹ کر لیجئے تو دوستو اگر آپ بھی اپنا موبائل بیلنس سعودر بیعہ سے پاکستان بیجنا چاہ رہا ہے وہ بھی ایک کوڈ سے ایک ہی کلک میں تو آج میں آپ کو جو کوڈ بتا رہا ہوں اسی کے ذریعے آپ سعودر بیعہ سے اپنے کسی بھی نیٹورک سے چاہے سٹی سی ہے چاہے زین ہے چاہے موبائلی ہے کسی بھی نیٹورک سے آپ پاکستان کی کسی بھی نیٹورک چاہے وہ جیاز ہے ورد ہے یو فون ہے ٹلین آر ہے زونگ ہے کسی بھی نیٹورک پہ جتنے چاہے آپ پیسے جو ہے وہ بیج سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلا آ جانا ہے آپ نے گوگل میں اسو جیسے ہی آپ گوگل میں آج آتے ہیں یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے arabn424.com اسو یہاں پہ یہ سپلنگ جو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ نے اسی طرح سے جو وہ ٹائپ کرنا ہے کسی بھی طرح کے مسٹیک آپ نے نہیں کرنی ادروایس یہ ویب سیٹ آپ کے سامنے لوڈ نہیں ہوگی اسو جیسے ہی آپ arabn424 ٹائپ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 24 hours gulf info keep updated 24 hours daily یہوالی ویب سیٹ آپ کو دیکھ رہی ہے اسو سمپلی آپ نے اس پہ کلک کر رہا ہے اسو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو ویب سیٹ آپ کے سامنے جو ہے وہ لوڈ ہو جائے گی اب دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں transfer mobile balance from سعودربیہ to پاکستان all networks یہوالی پوسٹ آپ کو سب سے پہر یہاں پہ شو ہو رہی ہے اگر یہ آپ کے پاس یہاں پہ شو نہ ہوتے سرچ پہ کلک کر کے یہاں پہ transfer mobile balance آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس یہی پوسٹ جو ہے وہ open ہو جائے گی دوستو جیسے ہی یہ پوسٹ آپ کے سامنے open ہو جاتی آپ نے اس پہ جو ہے وہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس stc zain اور mobily کی کوڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی دوستو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں stc کے لئے آپ کو اس طرح کا طریقہ کرنا ہے اور دوستو اگر آپ zain سے جو ہے وہ mobile balance بیجنا چاہے تو اس طرح اس طرح کے کوڈز آپ نے انٹر کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو mobile کا بھی طریقہ یہاں پہ ایڈ کیا ہے تو بلکل simply ایک ہی کوڈ سے آپ سعودربہ کے mobile balance کو پاکستان کی کسی بھی نیٹورک پہ بھیج سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ بات کرنے والے جو construction سیکٹر ہے جو تعمیراتی شعبہ ہے اس کے لئے نئے اوقات کار جو ہے وہ اس شعبال نافذ ہوں گے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو construction کا شعبہ ہے اس میں جمعہ کو عام تحتیل ہوگی کسی بھی طرح کا کام جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا اسو یہاں پہ اور important update آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے شروع کہ جو عام اوقات کار ہوں گے وہ جس سے زیادہ شور پیدا ہوتا ہے تو اگر ایسا کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہاں تین دن پہلے ہی جو ہے وہ اجازت لینی پڑتی ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کے آرام میں جو ہے وہ خلل نہ پڑ جائے اسو یہاں پہ جو last update ہے وہ تمام لوگ جو کہ ریٹیل میں کام کر رہے یا مالز میں کام کر رہے یا ہول شیل میں کام کر رہے وہ تمام لوگ چاہے وہ سعودی شہری ہے چاہے وہ مقیم غیر ملکی ہے انہیں بھی لازمی سے اس شوال کرونا کے ویکسین لگوانی ہے اگر وہ اپنے کام کو جاری رکھنا چاہ رہے یا تو وہ ویکسین لگائیں گے یا پھر وہی سیمرول ہر سات دن کے بعد آپ کو کرونا کے نیگٹیو ریپورٹ جو ہے وہ پیش کرنی ہے یا پھر میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کرونا کے ویکسین جو ہے وہ لگوالے تو دوستو یہی کچھ امپورن اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہے دوستو امید کرتے کہ بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی ملتو آپ سے ایک نئے وڈے کے ساتھ تب تک لیے دیجئے جہاں ساتھ اللہ حافظ دوستو گر آپ بھی سعودربے میں مقیم غیر ملکی پاکستانی ہے اور آپ بغیر کسی جنجٹ کے اپنا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ رنیو کرنا چاہتے تو آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے آپ ان نمبر پہ رابطہ کر کے 050-217-6674 افضال سے رابطہ کر کے افضال بھائی سے رابطہ کر کے آپ اپنا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بغیر کسی جنجٹ کے رنیو کرا سکتے ہیں